عزیشہ کے شمشباد میں سرکاری عوید قبضہ ہٹانے گئے راجہ سفی کی ٹیم پر حملہ کر دیا گیا جس میں ہلکہ پٹواری درشن شرما کو چھوٹے آئی ہیں پٹواری کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے پولیس ٹیم موجودگی میں یہ حملہ ہوا عاروپ ہے کہ اس دوران پولیس والے ریونیو ٹیم کو چھوڑ کر بھاگ گئے منور سنگ نام کے شخص نے اپنی زمین پر قبضی کی شکایت کی تھی اس پر راجہ سفی کی ٹیم پولیس کی موجودگی میں وہاں پہنچی تھی دوسرے پکش نے ان پر حملہ بول دیا اور اس پر پولیس کی کروائی پر بھی سوال اٹھے اس کے آدار پر میں نے دو سو پچاس کا کیس قائم کروائے تھا اس میں تحصیل دار صاحب نے آدیش کیا تھا پڑواری صاحب کو سرکاری ویواق کو کہ آپ موقع پر جا کر ان کو پجیشن ان کی جمین کا دنائے اس بیسیس پر میں نے تھانے میں بھی ایک آدیش کی کوپی جاری کی تھی اس پر ہم نے ریسیونگ بھی لی ان سے صبح ہم یہاں پر آ کے سوچنا بھی دیکھے گا کہ ہمارے یہاں پر ہنسا کی سمبابنہ ہے کرپیا کر کے آپ پولیس بل بھیجے اور انہوں نے ہم آشوست بھی کیا لیکن موقع پر جیسا کہ ہنسا ہونا تھا ہنسا ہوئی موقع پر ہم نے ویڈیو گرافی اس کی پوری کی لیکن پولیس وہاں پر آئی اور اس کے آدھ انہوں نے اس سمیں اس کنڈیشن کو کو کچھ سمالہ نہیں اور وہاں سے یہ کہہ کر کہ یہ بیوادی جمین ہے اس میں ہم نہیں بولیں گا اور لوڑ گیناں سے لوگ وہاں سیمانکن کر رہے تھے اور سیمانکن کے پسچا ماننی مہودے کا آدھے سے جس کی بھومی اس کو دل بھائی جائے تو ہم بھومی دل بھانے گئے تھے تو وہاں پر جو انامیدک ہے بھارت سیم اور بدن سی وہاں پورا نباسی انہیں اپنی مہلہ اور بچوں کے ساتھ اور وہ ان کے لڑکے ڈنڈا لے کے آگئے اور پتھروں سے ہمارے اوپر حملہ کر دیا اور میں نے جیسے تیسے پیچھ رات کی اپنی جان بچائی پولیس سرکچہ مانگی تھی اس کا پاؤتی ہے میرے پاس وہ تھانے باقاعدہ ہم نے اس کا وہ دیا تھا ایک آہ جو سوچنا پتھر ہوتا ہے وہ دیا تھا پولیس نے کچھ نہیں پولیس تو بھاکے لگی یہ بیوادیت معاملہ اور کہہ کے باپس آجئے اس میں قبضہ دلانے کی کاروائی پہ آدھش سیتیزار صاحب نے راجس نزیق شاک ہلکہ پٹھواری کو دیا تھا اور تھانہ پرباری کو بھی تاہیتہ کرنے کے لیے لے کیا ہوا تھا آج قبضہ دلانے کے لیے بھارت سنگھ مینہ کو قبضہ دلائے گانا تھا اس میں دوسری پارٹی بدن سنگھ اور بھارت سنگھ وغیرے جو ہیں انہیں بیوزان اتپن کیا اور بیواد کی استیتی نظمی تھی تو ابھی قبضہ دلانے کی کاروائی جو ہے بادیت ہوئی ہے اس ریپورٹ پہ سمچت کاروائی کی